مزرین گلستانیوز دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک کا تازہ اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میز باند زہور لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر موسیقی موسیقی سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑی اور عام خبر کفارہ سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں ایلو سی کے نزدیک سیکیورٹی فورس نے دراندازی کی کوشک و ناکام بنایا ہے موسیقی 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 جاری ہے سیدھا کوپر آپ کو لے چلیں گے ہمارے نمائندے سائل شمیم ہمارے ساتھ ہے شمیم بہت مشکر ہے جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس سوالے سے اور خبر یہ بھی ہے کہ ایک درنداز کو حلاق کیا گیا ہے جی زور میں آپ کو بتا دوں کہ سرزلہ کوپر کے لائن آف کنٹور ٹنگ ڈار کے امروحی سیکٹر میں جو ہے آج صبح ایک انفلٹریشن ہوئی ہے جس کو جو ہے فوج اور پولیس نے بروقت کاروائی کر کے جو کو حلاق کیا ہے حالانکہ فوج اور پولیس کو جو ہے ایک بڑی کامیابی ملی ہے کیونکہ جس طرح سے لگتار جو ہے آئی رو سنتے آتے ہیں کہ انفلٹریشن کی انفلٹریشن ہوتی جاری ہے تو اگر ہم باقی سیکٹروں کی بات کریں گے جس سے کچھ ہفتے پہلے جو ہے مچھل سیکٹر میں بھی ہوئی تھی تو اسی طرح آج جو ہے ٹنگ ڈار سیکٹر کے امروحی سیکٹر میں جو ہے ایک درنداز حلاق کیا گیا ہے حالانکہ بڑے پائمانی پر جو ہے اس وقت تلاش آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے قبضے سے جو ہے باری مقدار میں گولہ بارود بھی جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے تو اس علاقے کو جو ہے پورے علاقے کو محاصرے ملیا ہے حالانکہ یہ لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے اور وہاں پر جو ہے درندازی کی کوشش کو جو ہے پولیس اور پورج نے مشترکہ کاروائی کر کے جو ہے ناکم بنایا ہے جی زہور شمیم جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت ہوا ہے تو کیا ابھی تک اس کی شناکت تو ہو پائی ہے جی زہور ابھی یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ابھی جو ہے آپریشن آن ہے ابھی جو ہے آپریشن جاری ہے تو ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ جس طرح سے پولیس نے بھی جو ہے ٹیویٹ کر کے اس بات کی تزدیک کیا ہے کہ ایک درنداز کو حلاق کیا گیا ہے تو میں نے بھی جو ہے آپ نے ذرا ایسے پتا کیا تو وہاں پر جو ہے ہمیں یہی انفارمیشن موصل ہوئی کہ ایک درنداز کو جو ہے حلاق کیا گیا ہے ہو سکتا ہے اور بھی ملٹنٹ اس علاقے میں چھپے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس لئے جو ہے ابھی آپریشن کلوز نہیں ہوا جب یہ آپریشن ختم ہو جائے گا تب جا کے جو ہے ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور کیا کیا ہتیار اس سے جو ہے برامت کیا گیا ہے اور کس تنظیم سے یہ وابستہ تھا اور کیا ایڈنٹی اس کی ہے تب جا کے یہ سامنے آئے گا لیکن یہ فلاحظ یہ کہنا مشکل ہوگا کیونکہ جس طرح سے جو ہے صبح صویرے سے ہی جو ہے ایک پٹرولیگ پارٹی کو یہ شاکت ہوا تھا حالکہ ان کو جو ہے انپوٹس بھی آئے تھے کہ اس علاقے میں جو ہے دراندازی کی پوش ہو سکتی ہے تو آج صبح صویرے جو ہے پولیس پوش نے جو ہے مشترکہ کاروائی کر کے اس درانداز کو حلاق کیا ہے لیکن ابھی جو ہے بڑے پیمانے پہ اس علاقے جو ہے محصے میں لیا ہے اور سرچ آپریشن جو ہے ابھی کنٹیڈیو ہے چلی شمیم بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے ہماری نمائدے سائل شمیم تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تک کہ بڑے اور عام خبر شمال کشمیر کے زلہ کپارہ سے جہاں پہ تنگڈار سیکٹر میں آج صبح سیکرٹی فورس نے دراندازی کی کوشت کو ناکام بناتی ہوئی ایک درانداز کو حلاق کرنے کا دعویہ ہے وہی علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن فیلحال جا رہی ہے آگے بڑھتا ہے ادھر جمع کشمیر میں اس وقت دو بڑے آپریشن چل رہے ہیں حالن کلگام جہاں تین فوج اہلکار حلاق ہوئے تھے اب حملہ اور روک کو پکڑنے کے لئے ڈرونز کا سہرہ لیا جا رہا ہے وہی راجوری میں بھی سیکرٹی فورس اور ملٹینٹو کے درمیان جڑم جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق سردزلہ راجوری میں سیکرٹی فورس اور ملٹینٹو کے درمیان رات دیر جڑپ شروع ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ابھی ایک ملٹینٹو کو حلاق کیا گیا تھا تاہم جڑپ ابھی بھی جارے ابتدائی معلومات کے مطابق سیکرٹی فورس کو راجوری کی کنڈی خاص علاقے میں ملٹینٹو کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد سیکرٹی فورس نے بڑے پیمانے پر تلاش اوپریشن شروع کیا تھا اور رات دیر گئے تک کی اوپریشن انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا اور شروعات دور میں شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس کے نتیجے میں ایک ملٹینٹ حلاق ہوا ہے ادھر علاقے میں مزید سیکرٹی فورس کو تائینات کیا گیا ہے تمام داخلی اور خارجی کو بند کیا گیا ہے اور تلاش اوپریشن بڑے پیمانے پر جاری ہے ادھر جنوی کشمیر حالنکولگام آپریشن جو جمعہ کی شام شروع ہوا تھا جس میں پانچ فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے جن میں تین کی موت واقع ہوئی تھی اب چھپوئے ہوئے ملٹینٹو کا پتہ لگانے کے لیے فضائی نگرانی میں فضائی نگرانی شروع ہوئی ہے حالنکی جنگلاتی علاقے میں ملٹینٹو کی موجود کی باری میں مقصوص اطلاع کی بنیاد پر جمعہ کی شام کو انکاؤنٹر شروع ہوا تھا یہ فوج اور پولیس کی مشترکہ کاروائی تھی جس کے نتیجے میں تین فوجی اہلکار حلاق ہوئے تھے اب حملہ آورو کو پکڑنے کے لیے تلاش کاروائی تیز کی گئی ہے ڈرونس سے نگرانی کی جاری ہے اور پیرہ کمانوز کو بھی جائی موقع پر طلب کیا گیا ہے دونوں خبروں کی تفصیلات اپنے نمائدوں سے جانیں گے راجویر آپ کو لے چلیں گے جہاں ہمارے نمائدے جمشن ملک ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے وہی کلگام سے عبد الحمید ہمارے ساتھ جائن کریں گے جو ہمیں ان خبروں پر مزید تفصیلات دیں گے آپ کو بتا دی کہ اس وقت جمع کشمیر میں دو بڑے آپریشن چل رہے ہیں راجویری میں بھی ایک آپریشن چل رہا ہے جہاں رات دیر گئے انکانٹر شروع ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک ملٹنٹ ہلاک ہوا تھا وہی کلگام میں جمعہ کے دن آپریشن شروع ہوا تھا جس کے نتیجے میں تین فوج اہلکار ہلاک ہوئے تھے تاہم اب حملہ اور کو پکڑنے کے لیے مزید ڈرونس کی ڈرونس کا سہرہ لیا گیا ہے اور پیرا کمانوز کو بھی طلب کیا گیا سیدھر آجویری آپ کو لے چلیں گے ہمارے نمائن دے جمشید ہمارے ساتھ ہے جمشید بہت موشکریہ جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے انکانٹر کے حوالے سے جہاں تک انکانٹر کی بات کریں آج دوسری بھی انکانٹر کا سلطہ لگاتا رہی جاری ہے اس کے بیچ میں اے ڈیٹی پی موکین سنگ اور رومیو فورس کے جیو سی کی طرز ایک پیس کامپنس کر کے یہ وعدے کر دیا گیا ہے کہ اس علاقے میں ایک سے دو ملٹینٹو کی موجود کی خبر ملی تھی جس کے بعد یہ سرچ آپریشن چلایا گیا تھا اور سرچ آپریشن کے دوران ایک انکانٹر ہو ہے جس میں ایک ملٹینٹ کو مار گرائے گا حالانکہ ان کی طرز یہ بھی کہا گیا ہے ڈی جی پی کی طرز اس کے ابھی تک شناکت نہیں ہو پائی ہے مگر جو اس کے جو اس سے سمان برامت ہوئے چاہے آدھوات کی بات کریں یا اور چیزوں کی بات کریں ان ساتھ میں پاکستان کا ٹائگ لگا ہو گا جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی ملٹینٹ کا دوسرے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کی طرز کے لیے بڑا سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا جو بیگ دوسرے ملٹینٹ کا بیگ تھا وہ بھی برامت کر لیا گیا اس کے دیکھتے ہوئے بڑا سرچ جمشید جس طرح سے ہم نے شروع آتی جب یہ انکاؤنٹر شروع آتا تو تو اس ٹائم پہ دڑا در فائرنگ ہو رہی تھی دونوں اطراف سے تو کیا اس کے بعد سے اب جو سیکیورٹی فورس کا رائبتہ ملٹینٹ اس سے ہو پایا ہے جس طرح کال ہم نے دیکھا تھا کہ زوردار فائرنگ کی آوازیں سنی اس کے بعد دیر راب کو بھی زوردار دماغوں کی آوازیں بھی جنگل کے اندر سے سنائی گی مگر اس وقت فائرنگ کا سلطہ اس کے بعد رکا ہوا ہے کیونکہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ دوسرے ملٹینٹ کے بارے میں جس طرح ایڈی جی پی نے بھی کہا کہ اس کا بیگ جو وہ برامت کر لیا گیا اور اس کے بیگ کے برامتی کے بعد اب اس کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے ابھی تک اس سے کنٹیکٹ نہیں ہو پایا اور انہیں یہ بھی کہا کہ سرچ آپریشن تب تک چلایا جائے جائے جب تک دوسرے ملٹینٹ کو مار نہیں گرائے جائے گا تب تک سرچ جمشید اب ابھی کتنے ملٹینٹ اور بھی چھپے ہو سکتے ہیں جن کی تلاش ابھی جاری ہے جس میں سے ایک ملٹینٹ کو مار گرائے گیا اور دوسرے کی تلاش جاری کی گئی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ دوسرے ملٹینٹ کا جو سامان تھا یعنی جو اس کے پاس دیکھ تھا وہ برامت کر لیا گیا اور اس کی تلاش کے لیے پورے جنگل کے اندر اس ہو گئے بڑے پیمانے پر سرچ جمشید جس طرح سے ہم دیکھ رہے کہ اب پندر آگستہ بھی آنے والا ہے تو اس حوالے سے سیکیورٹی کی کیا انتظامات ہے کیا سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے بلکل سیکیورٹی کے جہاں تک بات ہے کیونکہ ایک جنوری کے بعد رجوری کے اندر حالات کافی کشیدہ اس کے بعد راجوری کی بات کریں پنچ کی بات کریں ان علاقوں میں بڑے انکونٹر دیکھنے کو ملے جہاں ملٹینٹ کو حملے بھی ہو اس کے بعد ہی سیکیورٹی مار گرائے گیا تو دیر رات کو بھی ایک ملٹینٹ کو مار گرائے گیا اس کے بعد سیکیورٹی آر ریڈی پیلی کر دیا گیا یہ دیکھنے کو میں نے دیر رات کو آنے جانے والے راتوں پر لوگوں کی چکنگ کا سلطہ بھی شروع کر دیا گیا زور فرام کرنے کے لیے راجوری سے ہمارے نمائندی جمشید ملک تفصیلات فرام کر رہی تھے ان کا کناہتر کے فیلحال انکونٹر راجوری میں جاری ہے جہاں پہ رات دیر گئی انکونٹر شروع ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک ملٹینٹ کو حلاق کیا گیا ہے وہیں ان کے قبضے سے ہتھیار اور گورہ بارود بھی برامت کی گئی ہے تاہم علاقے میں بڑے پانے بڑے پیمانی پر سرچ آپریشن جاری ہے وہیں ہم کلگام کی بات کر رہے تھے تو کلگام میں بھی اب ڈرونس کی نگرانی لی جاری ہے ہماری نمائندے کلگام سے عبدالحمید ہمارے ساتھ ہے حمید بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ تازہ آپڈیٹ ہے سرچ آپریشن کے حوالے سے ہاں آپ کے حوالے سے میں ہی بتا دوں کہ آپ کو رات دن وہ آج تیسرا دن چلا گیا ہے پرائی ڈے کے دن وہ چار بجے سے انکونٹر شروع ہو گیا تو انشال میں ہی وہاں پہ آرمی والے کچھ زخمی ہوتے ہیں تین کی تو موت ہو گئی دو ابھی بھی ہاسترم ہے مگر ابھی آپریشن تھاما نہیں آپریشن جو ہائر ریچس ہیں ان پہاڑیوں کے ان جنگلاتوں کے وہاں پہ تو سرچ آپریشن جائے صبح سے ہی کمانڈوز لگے ہوئے پیرامیٹر فورس مزید بوجھ بلائی گئی ہے اور نئی چگنال جدید چگنال جی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکی میٹنٹ اس کو وہاں سے یا تو دور بگایا جائے یا ان کا آمنہ سامنا اور ان کو ڈن ڈاؤن کیا جائے مگر ابھی تک آرمی کو کوئی بھی ایسی کامیابی نہیں ملی ہے یہ پیر پنچار رینج ہے یہاں سے مازی بل یا چھرن بل ہو یا باقی جو راستے ہیں یہ تو ان شراجوری سے جڑتے ہیں وہاں سے لوگ جو پہاڑی لوگ ہیں مال نوشی کو اسی راستے سے لاتے جو یہ راستہ جس راستے پہ یہ آج انکاؤٹر ہوئی ہے پرائیڈو وہاں پہ فوج پوری طرح سے لگی ہوئی ہے دن ہو یا رات ہو ہو انہیں ابھی تک ان جنگلوں کو نہیں چھوڑا ہے مزید فوج بلا کر ان جنگلوں کا گیرہ کیا گیا جہاں پہ بھی کچھ بھی کوئی بھی سرا ان کو ملتا ہے اس کو پوری طرح سے گھنگا لاتے ہیں مگر تب تک وہ آرمی سور سے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ تب تک پیچھے بیٹھنے والے نہیں جب تک ان کو ملٹینٹ جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو گانڈ ڈاؤن نہیں کہیں ان کے ابھی پوری طرح سے جڑ گئی ہے چاہے رات ہو یا دن ہو وہاں پہ آپریشن کو چلانا ایک بڑا چلنج ہے آرمی کے لیے وہاں جب دو اور بارشیں بھی ہوئی سایمن کو آپریشن روگنا پڑا مگر اس کے بعد پھر آپریشن شروع کیا گیا فسلن بھی ہے اور گانڈ جنگلات ہے وہاں پہ جانونوں کا بھی خطرہ ہے مگر پوری طرح سے وہاں پہ جڈی ویل ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے اور باقی جو بھی جنڈیز مشین نیریاں ہے اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں موبائل ٹاور نہیں ہے جس سے بہت بہت سولے پر جاتی مگر وہاں پہ موبائل ٹاور نہیں موبائل ٹاور کے ذریعے سے کچھ بھی وہ یا کار ریکارنگ یا باقی چیزیں نکالتے ہیں ابھی یہاں پہ بھی جو حالن میں جو انکونٹر ہوا اس حوالے سے جہاں پہ بھی ان کو کوئی بھی جنڈ کائری ملتے ہیں اس کو کھنگالا جا رہا ہے کار ریکارنگ نکالی جا رہا ہے یہ میلٹرین کہاں سے آئے اور حملہ کیسے ہوا اس پہ پوری تحقیقہ دھوڑے اس پہ ایک ٹیم بٹھا جی گئی ہے تاکہ یہ حملہ اور کس طریقے کسی کامیاب ہوئے اس طریقے کو پورا باہر ہی کلا جائے جی آہمید جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جمعہ کے دن یہ انکونٹر شروع ہوا ہے جس کے مطلب شروعاتی دور میں ہم نے دیکھا کہ فائرنگ کا تبادلہ دونوں اطراب سے ہوا تو کیا تب سے اب تک ملٹنٹو سے کوئی رابطہ ہو ہو پایا ہے سیکھوڈی فورس کا نہیں ابھی تلاش تو jáری ہے مگر ملٹنٹ اور آرمی کا کوئی بھی دوبارہ آمنہ سامنا نہیں ہوگا اگر آمنہ سامنا ہو جاتا ہم کہتے ہیں کہ الانہ انہیں ملوے ان کو کوئی کامیابی ملنے مگر ابھی تک جو رات ہوئی دن ہو کسی بھی تاہم کسی بھی وقت ان کا آرمی اور ملٹنٹس کا کوئی بھی آمنہ سامنا نہیں ہوا ہے جو کہ آرمی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا آمنہ سامنا ہو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ملٹنٹس کو ڈرون نکالا مگر ابھی تک کوئی بھی کامیابی اس زمن میں انہوں نہیں ملی ہے حمید جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈرونز کا سہرہ بھی لیا گیا ہے اور پیرا کمانڈوز کو بھی طلب کیا گیا ہے تو کیا یہ آپریشن اب لمبے وقت تک چل سکتا ہے ایسی جنگلات کا اندیرہ کیا گیا ہے جب تک وہ پورے جنگلات کو اس میں کافی سہرے ڈالان ہے کافی سہرے ایسی جگہ ہے جہاں پہ دن میں بھی اندیرہ ہوتا ہے ایسی کھائے ہیں ان کو جب تک پوری طرح سے فوج نہیں کھنگا لے گی وہاں تک نہیں پہنچے گی تو تب تک تو نامن کینے کی یہ آپریشن آپ ہوگا ابھی تو سلیچہ آپریشن چل رہا ہے ہائی ریچس پیٹ چل رہا ہے وہاں پہ کوئی گاؤں والا نہیں کوئی بسکیندار نہیں ہے وہاں پہ اگر ہے بھی کوئی دور دور تک کوئی کوٹا ہے ان کو تو اندر رہنے کے حدایت دیے گئے جو بھی باقی گاؤں کے لوگ ہیں جو بھی گاؤں کے لوگ ہیں انہیں بھی گھروں میں ہی رہنے کے حدایت دیے گئے اگر آہ پوری طرح سے آرمی ڈٹی ہوئی ہے ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا ہوگا چلی بہت مشکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے ہماری نمائندے کل گام سے عبدالحمی تفصیلات فرام کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ فیلال حالن کل گام انکاؤنٹر کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے کہ رونز کا سہرہ اب لیا جا رہا ہے اور پیرا کمروز کو طلب کیا گیا ہے اور سرچ آپریشن بڑے پیمانے پر جاری ہے خبر نامہ جاری ہے وقت ہے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر آنفس کے ذریع ملک کے مختلف حصوں میں پانچ سو آٹھ ریلوی سٹیشنوں کی ترقی نو کی قامل کا سنگ بنیاد رکھا مزرعظم نے ریلوی کو ملک بر کے لوگوں کے لئے ٹرانسپورٹ کا پسندیدہ ذریعہ قرار دیتی ہوئے ریلوی سٹیشنوں پر عالمی میار کی سہلیت فرام کرنی کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا اور اس ویژن کے تحت امرت بہرد سٹیشن سکیم شروع کی گئی اس سکیم کی مدد سے ملک بر میں تیرہ سو نو سٹیشنوں کی دوبارہ ترقی کے لئے ترقی نو کا کام کیا جائے گا ان سٹیشنوں کو چوبیس ہزار چار سو ستر کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے دوبارہ تیار کیا جائے گا شہر کے دونوں اطراف کو مناسب طریقے سے ان سٹیشنوں سے جوڑ کر انہیں سٹی سینٹرز کے طور پر تیار کیا جائے گا یہ منصوبہ ریلوی سٹیشنوں کے آس پاس کے علاقے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئی شہر کی مجبوری ترقی کے ویژن سے متاثر ہے اس فرستے میں جمہ کشمیر کے تین ریلوی سٹیشنوں بھی شامل ہے بڑھگام جمہوں اور ادھمپو ریلوی سٹیشنوں کی بھی موڈرنیزیشن ہوگی جسے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا جتنا کام ہوا ہے اُس کے آنکڑے اُس کی جانکاری ہر کسی کو پسند بھی کرتی ہیں حیران بھی کر دیتی ہیں جیسے دنیا میں ساؤتھ آفریقہ یکرین پولینڈ یوکے اور سویڈن جیسے دیشو ہیں جیتنا ریل نیٹورک ہے اُس سے جاندہ ریل ٹریک ہمارے دیش میں اِن نو ورسوں میں بچھائے گئے ہیں اب کلپنا کریے سکیل ساؤتھ کوریا نیو جیلینڈ اور آسٹریلیا جیسے دیشو کا جیتنا ریل نیٹورک ہے اُس سے جاندہ ٹریک بھارت نے اکیلے پچھلے سال بنائے ہیں ایک سال میں بھارت میں آج آدھونیک ٹرینوں کی سنکھیا بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے آج دیش کا لکش ہے کی ریلوے کی یاترہ ہار یاتری کے لیے ہار ناغرک کے لیے سولپ بھی ہو اور سوکھد بھی ہو اب ٹرین سے لے کر سٹیشن تک آپ کو ایک بہتر ایک اُمدہ سے اُمدہ ایکسپرینس دینے کا پریانس ہے پلیٹ فارمز پر بیٹھنے کے لیے بہتر سیٹیں لگ رہی ہیں اچھے ویٹنگ روم بنائے جا رہے ہیں آج دیش کے ہزاروں ریلوے سٹیشنوں پر مفت بھائی بھائی کی سویدہ ہے ہم نے دیکھا ہے اس مفت انٹرنیٹ کا کتنے ہی وہاں نے لاب اٹھایا ہے پڑھائی کر کے وہ اب بہت کچھ اپنے جیون میں سدھیاں پرابت کر چکے ہیں ساتھ کیوں یہ اتنی بڑی سدھیاں ہے جس پرکار سے ریلوے میں کام ہوا ہے کسی بھی پی ایم کا من کر جائے گا کہ ان کا جکرہ پندرہ آگس کو لال قلعے سے کریں ادھر بستہ کشمیر بڑھگا میں اس حوالے سے ایک تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں ال جی منو سنہ نے مہمانی خصوصی طور شرکت کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ دوہزار چودہ کے بعد ریلوے میں بہت تبدیلیاں دیکھی گئی مسافر کو سوحیات پہنچانے میں ریلوے میں بدلاؤ کیا گیا انہوں نے کہا کہ بھارتی ریلوے دنیا کے بہترین ریلویز میں سے ایک ہے مہمانے کے دیسانے کافی پریات چلے کچھ پر پر منتے میں آپ کو جان کریے ہوتی ہوگی کہ اس ریلوے گوڑھ نے پاس میرہ ہاتی کے مارچ فائنر لوکیشن سروے شرکت ہیے اس سروے میں دبلنگ بارنوڑا سیپنی حال ریوے لائن کی دبلنگ بارنوڑا اولی نئی ریل لائن وہ اٹھارا اٹھرپا شرکتی بارش کے ریل منتری جینے دی تین نئی ریل لائن کے نیتورک کو ایکسپلور کرنے کے دی اواندیپورا سسوکیاں، سوکورٹ اکوارا تتھا انتناک بیر بیہرہ اور پہلکاو کے فائنر لوکیشن سروے وہ اسی سال 19 مئی کو شکرتی پردام کر دی گئی اب ان سبی لائن کا سروے خاص تیسٹی میں تیجیبیلٹی ریپورٹ سیار کی جائے گی تو اس کے بعد انتین درنے دیا جائے گی مجھے امید ہے کہ ہر ہی ہندی ملنے کے بعد ریل لائن کا جاؤں گھاتی کے لیے نشید روح سے لائی فلین کا کام کرے گا ادھر ادھنپور میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب پہنکات کیا گیا جس میں مرکزی وزر مملکہ ڈاکٹر جتندر سنگھ نے مہمانے خصوصی طور شرکت کی اس موقع پر مقامی لوگوں نے بھی بات کرتی ہے بتایا کہ ریل ویسٹیشن کی اپگرڈیشن سے مقامی لوگ کو فائدہ ہوگا روزگار کے نئے مواقع پائدہ ہوں گے انہوں نے اس کے لیے وزرہ زممودی کا شکریہ ادا کیا نیرز گپتہ سیکریٹری جنرل اسوشیٹی چیمبر آف کامرس اینڈیسٹریز ادھنپور ہمیں بہت ہر شول آس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو پنر بکاس ہمارے ریل ویسٹیشن ادھنپور کا ہونے جا رہا ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے اور اس کا ہم تے دل سے سواگت کرتے ہیں اس چیز کا اس سے ہمارے ادھنپور کا نام بڑھے گا ادھنپور کا کام بڑھے گا ہر چیز میں بڑھو تری ہوگی اور ایک جو آپ پرشن کر رہے تھے کہ برڈ کراس کیا سوبیدائیں ملیں گی ملیں گی کیوں نہیں اگر نہیں ملیں گی تو اس کے لیے ہماری جدو جہت جاری رہے گی جیسے شروع سے ہے تو وہ ہم سب ادھنپور باسیوں کو آگے پیشے کے جو بھی ہیں ادھنپور سٹیشن میں جو آتے ہیں ان کو دلا کے رہیں گے شروع سے ہمارے ادھنپور بڑھے گا اس سٹیشن کے اپگریڈیشن ہونے سے ادھنپور کو بہت ہی میڈیکلی ایڈکیشنلی فیزیکلی ایکنومکلی سبی کا بینیفیٹ ہوگا جیسے کوئی پیشن ادھنپور اپگریڈ ہوگا تو یہاں ہوای فیسیلٹی بھی آئے گی یہاں پہ اب ہم چیمبر آف کامرس انڈری ڈیویزن کا پریزیڈنٹ ایسوسیٹری چیمبر آف کامرس انڈری کی طرف سے ہم دل کی گہرہیوں سے پرائیم نیسٹری جی کا دھنے بات کرتے ہیں کہ جو جے سٹیشن اپگریڈیشن ہو رہی ہے لیکن کچھ ہمارے جو کام آدھورے پڑے ہیں وہ بھی ہمارے ہوئے نہیں اصل بعد میں ریلویز سٹیشن تو بہت اچھا ہو رہا ہے ہمارا زلپوش کے سورنکوٹ درابا میں شراب دکان کھولنے کی خلاف لوگوں میں گصہ دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں کا احتجاج لگاتار جاری ہے مقام لوگوں نے کل سے گیر معاینہ مدد بھوک ہڑتال شروع کی ہے وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھیں اور انہیں کہا کہ آنے والے دنوں میں اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں انہوں نے شراب دکان پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا یہ احتجاج جو ہمارا چل رہا تھا جو نام دن آج بھوک ہڑتال میں ملتوی ہو چکا ہے اور یہ بھوک ہڑتال ہمیں آج اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آٹھ دن تک ہماری سنوائی کسی نے نہیں کی نہ ہی کوئی ایڈمیسٹیشن سے آیا ڈی سی صاحب یہاں نہیں آئے کسی نے ہمارا حال نہیں کیا اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھوک ہڑتال پہ ہیں آج یہ جو آپ میری آواز دیکھ رہے ہیں چلنی رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رات سے بھوک ہڑتال پہ ہیں اور ایک ہی مانگ ہماری ہے کہ یہاں ہمیں شراب کھانا ہے وہ منظور نہیں ہے اس شراب کھانے کو یہاں سے اٹھا لیا جائے شراب کھانا بند کیا جائے یا تو ہماری جانے چلی جائیں گی ہماری جانے جانے کے بعد اگر شراب آپ کو چلانی ہے تو شراب چلائیں نہیں تو ہم یہاں جان دے دیں گے بھوکے بیٹھ کے جان دے دیں گے شراب کھانا چلنے نہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج نومہ دن ہے ہماری جو ہے اچھا جی چل رہا ہے اور کل نو بجے کے بعد ہم نے بو خرطال کا اعلان کر دیا ہوں بو خرطال پہ یہاں بیٹھ کے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ کل سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا اور انہوں نے یہ عظم کر لیا ہے کہ جب تک یہاں سے شراب کھانا نہیں اٹھے گا تب تک وہ یہاں ہی اپنے جانے دینے کے لیکن بو خرطال پہ بیٹھے رہیں گے انسامیہ کا کوئی بھی آئے دیکھئے کل رات کو بو خرطال کا اعلان ہو گیا تھا بو خرطال جاری ہے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہم فیک نہیں دینا چاہتے ہیں جیسے ایک سائز کمیشنر نے اور ڈی سی نے دی ٹھیک ہے جھوٹا فیک انہوں نے ابھی تک کے تازہ اور دکھا برنامے میں فیلالی اتنا ہی ہے اپنے میزبان زہور لولائے بھی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ